ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گروپ ڈی اگزام کے بارے میں دیکھیں ایک بہت بڑا سوال ہے جو سبھی کے مند میں آ رہا ہے کہ سر جیسے ریلوے نے بتایا تھا کہ جو گروپ ڈی کا اگزام ہے وہ ٹینٹیٹیو ہے جولائی میں تو اگر جولائی اگست میں اگزام ہونا ہے تو اگزام کا نوٹیس ہمیں کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے بڑا سوال آپ کے مند میں ابھی یہی چل رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ اگزام کا نوٹیس آپ کو کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی کی دیکھیں پی ٹی کی تیاری آپ کو کب سے شروع کرنی چاہیے اگزام کے کتنے دن بعد پی ٹی ہوتا ہے اور پی ٹی میں کتنے پرسنٹ اب بیارتی فیل ہوتے ہیں یہ نورمل سے سوال ہیں جو سب ہی کے مند میں آتے ہوں گے تو آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے یہ سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے کب سے آپ کو تیاری سٹارٹ کرنی چاہیے دو جہارہ 18 میں کتنا ٹائم ملاتا اگزام کے ریزلٹ کے بعد پی ٹی کی تیاری کرنے کے لیے ساری سی جس ویڈیو میں انیلائز کروں گا ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو جرور پیس کریں فرنڈز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹ بک کی فلیس سیل کے بارے میں بتانا چاہوں گا آج رات بارہ بجی تک یہ فلیس سیل جو ہے ویلیڈ رہنے والی ہے اس میں جو آپ کا ایئرلی پاس ہے جس کا پرائز 399 روپے ہے یہ آپ کو 360 روپے میں مل جائے گا آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے جو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اس پر جا کر ان کی ویب سیٹ پر جانا یا پھر ان کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا اس کو پرچیز کرتے ٹائم ایجی ٹین کوڈ کا یوز آپ کو کرنا ہے جیسے آپ لوگ ایجی ٹین کوڈ کا یوز کریں گے 39 روپیز کا آف آپ کو مل جائے گا ساتھی اگر آپ لوگ امیزون پیسی پیمنٹ کرتے ہیں تو 50 روپے کا آپ کو کیش بیک بھی یہاں پر ملنے والا ہے دیکھو 540 سے زیادہ اگزام کے لیے یہاں پر 40,000 سے زیادہ موقٹیسٹ اویلیبل ہیں ایک سال کا پاس آپ کو مل جائے گا 360 میں ساتھی گروپ ڈی کا اگزام بہت جلد ہونے والا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو موقٹیسٹ لگانے ہے پریکٹس کرنے ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کے چیک آؤٹ جرور کریں تو فرنٹس واپے ساتھ اپنے ٹاپک پر دیکھیں سب سے پہلا جو سوال ہے اور سب سے بڑا سوال جو سبھی سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ریلوے نے بتایا ہے کہ جولائی میں ہم اگزام لیں گے یا آگست میں ہم اگزام لیں گے تو اگزام کا نوٹیس ہمیں کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پوائنٹ پر میں لاسٹ میں ہوں گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں پی ٹی کے بارے میں دیکھو آپ کو جو ہے اگزام کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پی ٹی بھی دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اگزام کلیر کرنے سے آپ کو جوب مل جائے گی اور یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ جو گروپ ڈی کا پی ٹی ہے وہ کچھ لوگ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے لیکن کچھ لوگ کے لیے آسان نہیں ہے اور کن کے لیے آسان نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ پی ٹی کی تیاری ہمیں کب سے شروع کرنی چیئے دیکھو اس کے لیے ہم جائیں گے سب سے پہلے دو جار اٹھارا کی ڈیٹا میں دو جار اٹھارا کی اگر میں بات کروں تو چار مارچ کو جو ہے آپ کا ریزلٹ آیا تھا گروپ ڈی کا اور اس کے بعد انتیس مارچ سے پی ٹی سٹارٹ ہو گئے تھے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں لگ بگ بیچ میں پچیز دن یہاں پر ملے تھے پی ٹی کی تیاری کرنے کے لیے تو اگر اس بار ہم دیکھا جائے اس بار ریلوے بہت سپیڈلی کام کر رہا ہے جیسے انٹی بیسی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو جب پچھلی بار یہاں پر پچیز دن ملے تھے اس ٹائم پر تو پروسیس بہت سلو چلتا تھا تو اس بار ڈیفنیٹلی آپ کو کم ٹائم ملے گا ٹھیک ہے نامان کے چلیے کہ بیس دن اگر آپ کو ملتے ہیں بیچ میں اب بیس دن میں جو ہے ایک پرسن جو پہلے سے کوئی ایتھلیٹک ایکٹیویٹی کرتا ہے سپورٹ سے جوڑا ہوئے جم کرتا ہے یا پھر ایکسرسائی کرتا ہے اس کو تو دکت نہیں آئی یہ بیس دن میں بھی تیاری کر لے گا لیکن اگر آپ ایک اور ویٹ پرسن ہیں اپنے لائف میں کبھی رننگ نہیں کی ہے یا پھر اگر آپ کوئی پرائیویٹ جوپ کرتے تھے آپ کا بیٹھنے کا کام ہے آپ کا ویٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے تو آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی جائے کیونکہ دیکھیں اتنا بھی آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جن کا ویٹ یہاں پر زیادہ ہے اور جنہوں نے کبھی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں کی ہے اس لئے میں نے بولا کہ کچھ لوگ کے لئے بہت آسان ہے اور کچھ لوگ کے لئے تھوڑا سا ٹپیکل ہے اب تھوڑا سا پیٹی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں دیکھو میل کینڈیڈیٹ کے لئے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 35 کلو کی بوری ہوتی جس میں ریت بھراوا ہوتا ہے وہ آپ کو اٹھا کر 100 میٹر تک بھاگنا ہوتا ہے آپ اس کو سر پہ رکھ کے بھاگیں چاہے کندے پہ رکھ کر بھاگیں یا پیٹ پہ رکھ کر بھاگیں وہ آپ کا ایشو ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے بینہ اس کو گرائے دو منٹ کے اندر 100 میٹر کا ڈسٹنس کور کرنا ہے اب دیکھیں جیسے ہم لوگ جو ہے 20 سے 25 سال کی عمر کے جتنے بھی اب بھیارتی ہیں وہ آسانی سے 35 کلو کا وجن اٹھا کے جو ہے اس کو کر جائیں گے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ترنت آپ کی یہاں پر 1000 میٹر کی ریس ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی رننگ ہوتی ہے جس کے لئے آپ کو ٹائم ملے گا 4 منٹ 15 سیکنڈ کا اب یہاں پر اوورویٹ والے پرسن کو دکت آئے گی جیسے وہ 35 کلو کا ویٹ اٹھا کے سانس تو اس کی اسی میں فول لے گی اس کے بعد رننگ بھی کرنے ہوگی اوورویٹ پرسن کو اور جو فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں ان کو یہاں پر تھوڑا دکت آنے والی ہے اب یہ جو 1000 میٹر کی ریس ہے اگر نورمل پرسن ہے جو فیزیکل ایٹ ہے وہ آسانی سے کلیر کر جائے گا تو 20 دن میں بھی آپ تیاری کر پائیں گے فیمیل کانڈیٹ کی بات کروں تو 20 کلو کی جو بوری ہوتی ہے 100 میٹر تک آپ کو جانا ہے دو منٹ میں اس کے بعد آپ کو 1000 میٹر یعنی کہ ایک کلو میٹر کی رننگ کرنی ہوتی 5 منٹ 40 سیکنڈ میں دیکھیں ٹائم تو یہاں پر بہت سفیشنٹ ہے لیکن مین پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے کبھی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کیا تو آپ کے پیروں میں بہت پین ہو جاتا ہے سانس آپ کی زیادہ فولتی ہے تو دیکھو یہاں پر سمپل سا میں پوائنٹ بتاتا ہوں جو اوورویٹ ہے اور جو فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں ان کو ابھی سے تیاری میں لگ جانا چاہیے کیونکہ جو فیزیکل ایفٹ ہیں وہ تو 10-20 دن میں بھی تیاری کر لیں گے تو یہاں پر 60-70 ہزار جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پر فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25 پرسنٹ جو بیارتی ہیں وہ اس میں فیل ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہیں لگ بگ یہاں پر فیر بھی ریلوے کے پاس دبل سٹوڈنٹ بچ جاتے ہیں اس لیے آپ کا جو ہے ڈی وی کا کٹ آف تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے پی ٹی کے کٹ آف سے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ہوگی اب پی ٹی سے جوڑی سمپون ریزلٹ آناؤنس ہو جاتا ہے ریزلٹ آناؤنس وہاں پر ایک لسٹ لگ جاتی ہے اس میں آپ کا ٹائمنگ وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں آپ نے ریس کمپلیٹ کیے باقی جب پی ٹی وغیرہ ہوگا اس ٹائم پر میں آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کروں گا اب آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ پر ہمارا مین سوال کیا تھا کہ اگزام کا نوٹس ہمیں کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھو یار اگر ریلوے کی اسٹی کو اٹھا کر دیکھو تو ریلوے کم سے کم جو ہے بیس سے پچیس دن پہلے نوٹس جرور ڈالتا ہے اگزام ڈیٹ سے لیٹڈ تو دیکھو جیسے انہوں نے بتایا کہ جولائی لاسٹ میں ٹینٹیٹیو ہے اگر ہم اس کو اگست بھی مان لیتے ہیں تو ابھی دیکھیں آج آپ کی چوبیس تاریخ ہے اور ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں جولائی لاسٹ میں اور بیس پچیس دن پہلے نوٹس آنا ہے تو ہارڈلی میں آپ کو بتا دو جولائی فرسٹ ویک تک آپ کا نوٹس آ جانا چاہیے یعنی کہ سات یا آٹھ جولائی یا میکسیمم اگر دیکھا جائے دس جولائی تک آپ کا نوٹس آ جانا چاہیے تو دس جولائی تک تو ہمیں بلکل ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر جولائی لاسٹ میں اگزام سٹارٹ ہونا ہے اگست میں اگزام سٹارٹ ہونا ہے تو جولائی دس تک آپ کو کوئی نہ کوئی انفرمیشن یا کوئی نہ کوئی نوٹس دیکھنے کو جرور ملے گا باقی دیکھیں چاروں طرف سے یہی نیوز سامنے آ رہے گی جولائی لاسٹ میں اگست میں اگزام سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں پوزیٹیو مائنسٹ کے ساتھ اپنی تیاری کرنے چاہیے باقی جو اور ویٹ پرسن ہیں وہ تھوڑا تھوڑا فیزیکل کرنا شروع کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کوئی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں